برحیم آج ہم ایمکیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے عراقین ایمکیو ایم کے ایم پی ایز ایم این ایز ایمکیو ایم کے ورکرز تمام لوگ کراچی میں بڑے ہوئے جرائم اور لا قانونیت کے خلاف اپنا اپنے ورکرز کو لے کر آئے جی صاحب کے آفیس پر آئے تاکہ ہم انہیں کراچی میں مجرمانہ سرگرمیوں سے آگاہ بھی کر دیں اور ان سے یہ یقین دہانی ملیں کہ پولیس کراچی کے لوگوں کو تحافظ دینے کے لیے جرائم پیشہ افراد سے تحافظ دینے کے لیے عملی اخدامات کرے گی اور جو ایک کچھ نیچے کی سطح کے کچھ افسران کا جو جرائم پیشہ افراد سے جو گٹھ جوڑ ہے اس کا قلعہ کما کیا جائے ہم نے انہیں بہت تفصیل سے کراچی میں ہونے والے جرائم سے آگاہ کیا جو بچھلے دنوں ایک ایسی مجرمانہ سرگرمی میں ایک صحافی کی شہادت پھر کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں موٹ سائیکلیں چھننا اور صرف ایک ڈیڑھ مہینے میں بیس کے لگ بھگ افراد کی شہریوں کی جرائم پیشہ کاروائیوں میں شہادت اور گھروں میں ڈکی تھی کے دوران خواتین کی اسمت تری ان تمام چیزوں پر ہم نے انہیں تفصیل سے آگاہ کیا ہے انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس جرائم کی جرائم پیشہ لوگوں کی بھگنی کرنے کے لیے موثر اقدامات کریں گے اور جرائم پیشہ لوگوں کی خلاف اپنی کاروائیوں میں اضافہ کریں گے ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے یہ ریکویسٹ کیے کہ آپ کی جو بھی آپ کی کاروائیوں کے سلسلے میں نتاج آئیں ان سے ہمیں آگاہ کر دیے گا اور لیکن اگر کراچی میں جرائم کنٹرول میں نہیں آئے اور جرائم کم نہیں ہوئے تو ایم کم کے عوامی نمائن دے اور ایم کم کے کاروائنان آپ کے پاس احتجاج کرنے کے لیے آتے رہیں گے اور یہ بھی ہم نے ان کو باور کرایا ہے کہ دیکھیں اس دفعہ پیس فل آئے ہیں اور اگر یہ جرائم کا سلسلہ یوں ہی بڑھتا رہا تو پھر کراچی کے لوگوں میں بھی غصہ بڑھتا رہے گا تو انہوں نے کہا ہے نہیں ہم بالکل یہاں پر جرائم کی بیقنی کرنے کے لیے جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں گے اور جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ سختی سے بڑھتا کریں گے اس کے علاوہ ڈنڈولیار میں تھانے کے اندر جو ایم کم کے کارکن تھانے کوٹ کے اندر جو ایم کم کے کارکن کو شہید کر دیا گیا تھا وہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے اس کی بھی انہوں نے ہمیں گرفتاری کی یقین دہانی کرائی ہے اور تمام چیزوں کی بھی یقین دہانی کرائی ہے ایک چھوٹی سی جو ہم نے ان کو ایک جو گزارشات دیئے ہیں جو درقی کا چارڈ شیٹ ہے اور اس پر چارڈ شیٹ ہی لکھا ہوا ہے اس لیے کہ اس میں ساری گلے اور شکایتیں ہیں پولس سے کراچی کے لوگوں کی جانب شیم یہ کوپی ہم آپ کو دے دیں گے جو ہم دے کر آئے ہیں یہ میں پڑھ کر کچھ پائنٹ ہے میں آپ کو بتا بھی دوں کراچی میں لوٹ مار ڈیکیتی اور اسٹیٹ کرائیم کی واردوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے کراچی کے عوام نہ گھروں میں محفوظ ہیں اور نہ گھروں سے باہر پورا شہر خوف میں مبتلا ہے پولس تماشائی بنی ہوئی ہے نہ ہی قانون اور نہ ہی قانون کی حکمرانی ہے آجی سن محکمہ پولیس کے عودیدار کم اور حکومت سن کے غلام زیادہ نظر آتے ہیں حکومت سن نے کراچی کے تمام تھانے فرد کر دیئے ہیں پولیس دن رات عوام سے لوٹ مار اور بھتہ وصولی کرنے میں مصروف رہتی ہے کراچی میں سٹریٹ کرائیم کی بطینین صورتحال کے ذمہ دار وزیراعلا سن اور آئی جی سن اور پولیس کا محکمہ ہیں سینئر صحافی اثر مہتین کے بہمانہ قتل کی مضمت کرتے ہیں اور ان کی قاتلوں کی گفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں عوام سے گتارش کرتے ہیں کہ اب کسی فرد یا کسی گھر میں جرائم کی واردات ہو تو فوری طور پر وزیراعلا سن اور آئی جی سن کے خلاف مخدمہ درج کرائیں آئین پاکستان کے تحت ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے لیکن ریاست مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے جنوری اور فروری دو ہزار بائیس کے ڈیڑھ ماہ میں گیارہ ہزار اسٹریٹ کرائیم کے واقعات میں اب تک تیرہ افراد ہلاک ہوئے ہیں اور اسی افراد زخمی ہوئے ہیں تین ہزار آٹھ سو موبائل فون چھینے گئے ہیں اور سات ہزار چھ سو بہتر موٹر سائیکلیں اور بیس گاڑیاں چھینی گئی ہیں یہ سی پی ایل سی کا ریکارڈ ہے یہ احتجاجی اجتماع وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ سن کی حکومت عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں ناکام نظر آتی ہے لہٰذا وفاقی حکومت آئی جیس سن کو فوری طور پر بڑھ طرف کر کے کسی اچھے محب وطن افسر کو آئی جیس سن تائنات کریں عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہیں اور دیگر اخراجات حاصل کرنے والے ہزاروں پولیس اہلکار پولیس موبائلز پیپس پارٹی کے بزراء اہدداروں اور ان کے خاندانوں کے پروٹوگول میں مصروف ہیں کراچی دنیا کا واحد شہر ہے جس کی مقامی پولیس نہیں ہے کراچی سے بہار کے لوگوں کو جرائم پیش افراد کو کراچی میں تائنات کیا گیا ہے جن کی دلچسپی عوام کے جان و مال کی حفاظت میں کم اور شہریوں اور کاروباری حضرات سے لوٹ مار میں زیادہ ہے آج کا یہ احتجاج اجتماع عوام عالی عدلیہ سے گزائش کرتا ہے کہ کراچی میں بڑے پیمانے پہ جاری سٹریٹ کرائم اس کی روک تھام میں سندھ پولیس کی ادم دلچسپی حکومت سندھ کی ناکرامی کا فورن نوٹس لیا جائے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پچھلی دنوں میں نے اور ہمارے دیگر ایمپی ایز نے ہائی کورٹ میں ان جو کراچی میں جا رہے ہیں بڑے اس کیلئے ہائی کورٹ میں پیٹیشن آلیڈی لگائی ہے اس کے علاوہ کل بھی ہم نے سندھ اسمبلی میں بھی احتجاج کیا ہے پرسوں بھی ہم نے پریس کانفیس کی ہے اور کراچی کے لوگوں کے اس جو بنیادی مسئلہ امن و آمان دستور پاکستان آئین پاکستان میں بھی سب سے پہلے اسی بات کی زمانت دی گئی ہے تحفظ دیا گیا ہے اور یہ ہم کراچی کے اس بڑے مسئلے کے اوپر ہم جدد جاہت کرتے رہے ہیں اب دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہم اپنا یہاں سے ہی چکے اب ہمارا احتجاج ہو گیا ہے ہم ملاقات ہوگی اب ہم اپنا جلوس یہیں سے لکھ جائیں گے آپ کے سوالات پر رونی سکتے ہیں آپ ان کے سوالات ان سے کیجئے گا آپ ان کے سوالات ان سے کیجئے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ بھی سیاسی رہنمانی بڑھیں نا آپ صحافی رہنمانی بڑھیں سوالات ان سے کیجئے گا سوالات ان سے کیجئے گا سوالات ان سے کیجئے گا بولو بولو اچھا جلی بولو کسی سے ریلیمنٹ اگر ہے کسی سے ریلیمنٹ اگر ہے ہم نے اسپیشل ہی بات کیا ہے ہم نے اسپیشل ہی بات کیا ہے ہم نے اسپیشل ہی بات کیا ہے لکر بھی دیا ہے یہ ہم نے دے کر آئے ہیں اس کے لیے وہاں فورٹیج جاری بھی کریں گے اور ہم نے ان سے گفتگو میں بھی پڑ زور مطالبہ اثر مطین اسی ظلم اور بربریت کا شکار ہوا ہے جس کیلئے آج ہم احتجاج کر رہے ہیں اثر مدین ہمارا بھائی تھا شہر کا بیٹا تھا اس کے لیے جب تک آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک کہ اس کی فیملی کو مطمئن کیا جائے کمپسیٹ کیا جائے اور اس کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دی جائے ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے پولیس چیف کا اپنا بیان ہے کہ آٹھ ہزار ملزمان کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے زمانتوں پر باہر ہیں اس پہ ہم نے شدید حافظات کا اظہار کیا ہے پولیس ہی تو انویسٹیکیشن کرتی ہے ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے اپیکس کمیٹی کا ادلاس دوبارہ شروع کیے جائیں آرمی چیف کور کمانڈر صاحب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ کراچی کو وزیر اعلیٰ سندھ و سندھ پولیس کے رحم و گرم پہ نہ چھوڑیں اپیکس کمیٹی کا ادلاس دوبارہ شروع کریں یہ کرائم آگے بڑھ کے گینگ منیں گے اور گینگ کے سرغنہ جس طرح باعزت بری ہوتے چلے آرے مقدمات سے تو ایسا نا وہ اس شہر کے کل کو سیاسی رہنمہ بن کر ہمارے گردنوں کے اوپر دوبارہ اسی طرح جو ہے نا وہ وار کریں آخر میں صرف یہ بھی گدارش کریں گے میڈیا کے دوستوں سے کہ جہاں پر سٹریٹ کرائم جہاں پولیس کی خرابیاں خامیاں ہیں جو پولیس میں جرائم پیشہ فراند ہیں جس کو اب اجاگر کرتے رہیں ہم نے وہ بھی آئی جے سندھ کو آپ کی ریپورٹوں کا حوالہ دے کر یہ بات کیے کہ پولیس میں جو کالی بھیڑے ان کو باہر نکالا جائے اور صدرے پیک جیدہ کراچی شہر میں صدرے پاکستان کراچی سے گورنر سندھ کراچی سے وزیر آزم پاکستان کراچی سے انتخاب لڑا چکے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کار اسٹریٹ کرائم پہ ان کی طرف سے بیان کیوں نہیں آتا سندھ حکومت کو تو مالے آتو لیتے ہیں دفعہ آ کر ہمیں یقین دلاتے ہیں اور وہ اس پورے سٹریٹ کرائم پہ خاموش ہے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہم تھانوں میں رینجرز کو تاہینات کر دیں گے اتنے بڑے کراچی آپریشن کے بعد اگر اسلحہ گلی گلی گھوم رہا ہے کرائے پہ بکرائے اور گن پوائنٹ پہ لوگ چھنے آ رہے ہیں تو پھر یہ کراچی آپریشن کدھر گیا ہے پھر یہ اسلحہ دوبارہ کہاں سے آیا تو یہ سوال ہماری تمام قانون نافذ کندے والے اداروں پر ہیں ایٹیر منسٹی پر بھی ہے وزیراعظم پاکستان سے بھی ہمارا سوال ہے صدر مملکت سے بھی سوال ہے گورنر سن سے بھی سوال ہے کہ آپ بھی لبکشائی کریں بھائی آپ بھی اخری سیر کے نمائندے کا دعویٰ کرتے ہیں ایمکیم تو کرے گی ایمکیم تو مرے گی اس سیر کے لیے ایمکیم کا تو فرض ہے ہمارا جینا مرنا ادار ہے ہم نے یہاں سیاست نہیں کرنی ہم نے یہاں پر اپنے وجود کیا تحفظ بھی کرنا ہے اچھا ہم نے اس کے علاوہ دو مطالبات آئی جی صاحب سے اور کی ہیں ہم نے کہا کہ جس طرح اسلحہ بردار جتھے کراچی میں گلی گلی کھوم رہے ہیں اور آپ کا جو محکمہ ہے پولیس کا محکمہ وہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت میں ناکام ہو گیا ہے آپ فوری طور پر حکومت سے یہ احکامات سادر کروائیں کہ کراچی کے لوگوں کو فوری طور پر باقاعدہ لائسنس کا اجرہ کیا جائے بلا کسی رکاوٹوں کے تاکہ وہ آئینی اور قانونی طور پر اپنی حفاظت کے لیے اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے اپنے کاروبار کی حفاظت کے لیے لائسنس والا اسلحہ رکھ سکیں کیونکہ یہ سٹریٹ کرائم جو ہے یہ اسلحے کے زور پر ہو رہی ہے کہ شہر کراچی جو نیتے معصوم لوگ ہیں وہ خالی ہاتھ لٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں ہلاک ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہم نے مطالبہ اور بھی کیا کہ اسی شہر کراچی میں آپ پولیس کو یہ اقامات صادر کریں کہ لوگ اپنی گلی مولوں کی سیکیوروڈی کے لیے مولا کمیٹیاں بنائیں اس پر پولیس ان کے ساتھ تعاون کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جن گلیوں میں جن علاقوں میں یہ کرمینلز دندناتے پھر رہے ہیں وہ ان موٹر سائیکلوں کو روکنے کے لیے اپنے اپنے مولوں میں حفاظتی بیریئر لگانے کا بندوبست کریں حکومت سن اس کی پرمیشن گرانٹ کریں بس سرگوڈ بس سرگوڈ سینٹر دن اتاڑنے کے گرانٹ املا رہا سوچھا ویڈیو پہ مول پہ آیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس کوئی مول آنے والا ہے میں نہیں ایسے کچھ نہیں ہے وہ ایک ازرائے کوئی ذکر تھا ایسی کوئی پولیسی نہیں ہے نہ ہی کوئی ایسی ہدایت ہے غلط فہمی ہے